جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان سیٹیزن پورٹل کا آغاز پرائم منسٹر کی زیرے نگرانی 28 اکتوبر 2018 جس کا مقصد عام شہری اور غریب شہری کی مشکلات کا حل ایک ڈیجیٹل پورٹل کے ثروہ کرنا تھا اس اپلیکیشن کی کامیابی کا اندازہ ان حقائق سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک 28 لاکھ شہری اس اپلیکیشن سے ریجسٹر ہوکر 24 لاکھ شکایات درج کر چکے ہیں جن میں سے 23 لاکھ شکایات کا حل تسلی بخش انداز میں کیا جا چکا ہے شہریوں کی شکایات کو مزید پورا اثر طریقے سے حل کرنے کے لیے اب ویب پورٹل کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے چلے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ پاکستان سیٹیزن پورٹل سے ریجسٹر ہو کر کس طرح سے اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں پاکستان سیٹیزن پورٹل کی ایپ آئی او ایس اور پلے سٹور دونوں سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے چلے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ عام شہری ہونے کے ناتے اس سے ریجسٹر ہو کر کس طرح سے اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد ہوم سکرین پر آپ کے سامنے گیٹ سٹارٹڈ کی اپشن آئے گی ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد اپنی منصوبہ شہریت کا انتخاب کریں اگلے صفحے پر اپنا موبائل نمبر درج کیجئے اور کنٹینیو پر کلک کریں اب سامنے آنے والے منیو پر اپنا پورا نام درج کریں سنف کا انتخاب کریں اور تاریخ اپردائش سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکس پر کلک کریں پیج نمبر ٹو پر اپنے پورے یوزر نیم کا انتخاب کریں اور اس کے بعد جو ای میل آپ کے استعمال میں ہے اس کو سیکنڈ لائن میں درج کریں یہ مرائل فالو کرنے کے بعد اپنا پاسورٹ سیلیکٹ کریں اور وہی پاسورٹ دوسری دفعہ دوبارہ درج کر کے اس کی تصدیق کریں پیج نمبر ٹری پر اپنے شناختی کا آٹ کا نمبر لکھیں اور پھر وہ سوبہ سیلیکٹ کریں جس میں آپ رہائش پذیر ہیں اپنے سوبے، تحصیل اور زلے کے انتخاب کے بعد آخر لائن میں اپنا پورا آڈریس درج کریں